تو ہیلو دوستو میرا نام عابد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ابھی ٹیکنیکل سپورٹ چینل کو دوستو امید کرتا ہوں آپ خیدیت سے ہوں گے میں آج آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ ووٹر آئیڈی کا اگر آپ آپ اپلیکیشن دینے کے باوجود آپ جا کر وہاں پر لین میں کھڑے رہ کر ووٹر آئیڈی کا اپلیکیشن دینے کے باوجود ایک مہنہ ٹھہرنے کے باوجود آپ کا اپلیکیشن ریجیکٹ ہوتا ہے وہ بھی بار بار تو کیوں ریجیکٹ ہوتا ہے اور اس سے کیا کرنا چاہی میں آج اس ویڈیو میں سارا کا سارا بتاؤں گا اس سے پہلے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے باجو بیل آئیکن نوٹفیکیشن کے لیے آن ضرور کر دینا تو دوستو یہاں پر آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہو سوری دوستو یہاں پر آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہو یہ رہا میرا جو بھی ہے نوی ایس پی یعنی نیشنل ووٹر سرویس پورٹل دوستو یہاں پر دیکھئے میرا ریجیکٹ ہو گیا تھا اس کا میرا اپلیکیشن کا نام سوری جب اپن جب اپلیکیشن دیتے ہیں تو اپنے کو ایک نمبر آتا ہے دوستو اس نمبر کو آپ ٹریک کر سکتے ہیں کیسا ٹریک کر سکتے وہ بھی بتاؤں گا دوستو یہاں پر پہلے آپ کو آ جانا ہے اپنے کروم براؤزر میں جیسے ہی آپ کروم براؤزر کھولے گئے تو یہاں پر آپ کو ساف ساف دکھائی دے رہا ہے کہ آپ اس نوی ایس پی پر جا کر آپ کو ریفرنس آئی ڈی یہ مار کر آپ کا جو بھی اپلیکیشن ہے اس کو آپ ٹریک کر سکتے ہیں گھر بیٹھے تو وہی میں آپ کو بتانے والا ہوں تو آپ کو پہلے کروم براؤزر کھول لینا ہے اور یہاں پر آپ کو سرچ کرنا ہے نوی ایس پی دوستو میرا بھی ریجیکٹ ہوا ہے وہ کیوں ہوا ہے ابھی معلوم ہو جائے گا اور اس کے لیے کیا کرنا چاہیے کہاں جانا چاہیے یہ بھی اس ویڈیو میں سب بتاؤں گا تو یہاں پر نوی ایس پی کو کلک کرتے ہی آپ ایسے ووٹر نام کے ایک ویب سائٹ پر آ جاؤ گے تو اس سے پہلے دوستو آپ کو یہاں پر اوپر 3.4 کلک کر کے دکسٹوپ ورشن میں آپ کو کھول لینا ہے یہاں پر دکسٹوپ سائٹ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس پر کلک کرنا ہے جیسے آپ اس کے اوپر کلک کروگے تو آپ کو دکسٹوپ سائٹ میں کھول جائے گا تو یہاں پر دیکھیں دوستو اوپر جو نیشنل ووٹر ان سرویس بول کر آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو اس پر آپ کو کلک کرنا ہے جیسے آپ اس کے اوپر کلک کروگے تو یہاں پر نیچے ٹریک اپلیک سٹیٹس بول کر آپ کو ایک گرین کلر میں ایک باکس آ جائے گا تو اس کے اوپر آپ کو کلک کرنا ہے دوستو جیسے آپ یہاں پر کلک کرتے ہی آپ کو سیلیک سٹیٹ کا اپشن آئے گا یہاں پر میں دال دیتا ہوں میرا تیلنگانہ ہے تو میں یہاں پر تیلنگانہ دال لیتا ہوں جیسے ہی تیلنگانہ کے بعد آپ کو یہاں پر آپ کا ریفرنس ایڈی دوستو پہلے میں نے آپ کو جو بتایا تھا یہ والا ایڈی تو آپ کو یہ ایڈی اگر آپ کو دوسرا آپ کو جو بھی آئے گا آپ کو یہاں پر وہ دالنا ہے تو میں یہاں پر دال لیتا ہوں دوستو یہاں پر آپ کو دال لینا ہے دوستو معافی چاہتا ہوں آپ کا ٹائم جایا کر رہا ہوں 41115 41115 دیکھئے دوستو یہاں پر آپ کو بتا دے گا کہ آپ کا کیوں فیلڈ ہوا ہے تو دوستو یہاں پر آپ جیسا یہ دے سکتے ہو یہ یہاں پر آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ نے 30 کو 11 مہنے کو 2022 کو آپ نے سبمیٹ کیا تھا جو بلوگ اپوائنٹ میں ہو چکا تھا فیل ویریفائی بھی ہو چکا تھا بٹ ریجیکٹ کیوں ہوا تو یہاں پر ریمارچ دیکھئے آپ کا اسی دن ریجیکٹ ہو گیا دوستو آپ کا کیونکہ آپ کا جو بھی ڈسکرپشن تھا انہوں نے نہیں لکھا اور ایڈریز بھی انہوں نے مطلب ایک بھی اگر سپلنگ رونگ آئے گی تو وہ لوگ فیل کر دیں گے تو اوپر سے میرا ریجیکٹ ہوا ہے تو جہاں پر میں اپلائی دیا تھا چاہے سٹیشنری ہو یا کوئی میسیوہ سنٹر ہو یا کوئی آن لائن دکان ہو آپ جہاں پر بھی دیتے ہو اس کو بیٹھ کر اس کو سب کچھ بتا دینا اس کو صحیح سے سپلنگ دالنے کے لیے بولنا میرا تو ریمارک انکمپلیٹ ڈسکرپشن انوائلڈ اڈریس تو دوستو میرے دو کارن کے وجہ سے میرا ریجیکٹ ہوا ہے ایک تو جو بھی ڈسکرپشن ہوتا ہے اس نے نئی فلپ کیا دوسرا جو بھی میرا اڈریس ہے اڈریس تو میری غلطی کے وجہ سے ہوا کیونکہ آدھر کارڈ میرا اپ ڈیٹ نہیں ہوا اگر آپ کا انوائلڈ ایڈ اگر ایسا اپ ڈیٹ آتا ہے تو دوستو اس کے لیے آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو سیدھا سے سیدھا آپ کا جو بھی آدھر کارڈ ہوتا ہے پان کارڈ ہوتا ہے سب میں آپ کا ڈیٹ آب بر سیم ہونا چاہیے اگر آپ کا آدھر کارڈ میں پان کارڈ میں الگ ہے تو اس کے لیے بھی آپ کا ووٹر آئیڈی ریجیکٹ ہو سکتا ہے تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ پہلے میسیوا سینٹر جا کر اپنا آدھر کارڈ اپ ڈیٹ کروانا ہوگا جو بھی آپ کا پان کارڈ میں ڈیٹ آب برد تھے تو وہی ڈیٹ آب برد پہ آپ کو پہلے آدھر کارڈ اپ ڈیٹ کروانا ہوگا اس کے بعد ہی آپ کو ووٹر آئیڈی پھر سے ری اپلائی دینا ہوگا تو یہاں پر جیسے کہ آپ دے سکتے ہیں میرا اسی گارنٹ کے لیے میرا ریجیکٹ ہو گیا تھا دوستو ویڈیو پسنا تو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر کے باجو بیل آئیکن دبا دینا اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا